دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا وہ اپنا حق ادا کرے گا اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تمہیں ہم اپنی قوم کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے جمہوری طریقے سے لڑیں گے پرامن مزاہمت کریں گے ہم اپنا پر پرامن جمہوری مزاہمت کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم نے پیٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں کل بھی فائل کریں گے مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم تانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جالی مینڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل ادم کیا جائے اور فارم پہ تالیس کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے جسٹس فائل عزیزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے ریزلٹ بتا رہا ہو جب عوام کے رائے پر شپون مارا جا رہا ہو تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی مشغافیوں میں ٹیکنیکل ٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے مجھے لوگ مل رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے ظالمہ تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو تم نوجوانوں کو کیا میسیج دے رہے ہو جمہوریت پر سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گھر بنانا چاہتے ہو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو انہیں اسٹریٹ کرمبل بنانا چاہتے ہو جسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں اور بھائی ہم موجود ہیں ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ انتخاب کا لولا ہے لنگڑا ہے اندھا ہے بہرہ ہے اسی میں لڑیں گے اسی میں جییں گے اسی سے کچھ حاصل کریں گے اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں ووٹ ڈال دیں تم ان کے مینڈیر پر خبزہ کر لو پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے یہ مزید نہیں کر سکیں گے آپ کو زندہ رہنا پڑے گا اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا پاکستان سے نہ امید نہ ہو ایسا لگتا ہے یہ پورا بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے معجوز کر دو پھر جو چاہو کرتے رہو اس ملک کے حصے بقرے ہم نہیں کرنے دیں گے یہ بڑی تمناوں سے ملک بنائے یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنائے اس پر طبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے ان کے لیے اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جالی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوب مریں یہ سارے لوگ جو اس جالی منڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بس آج مجھے اتنا ہی کہنا ہے کل سے انشاءاللہ میں اور باتیں بھی کروں گا انتخابی نتائج کو کل ادم کیا جائے کراچی کے کمیٹی بنے سپریم کورٹ کی تیادت میں وہ ساری کس ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فارنزک آڈٹ کریں اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ مختلف آروز کے دفتروں میں جالی فارم پیتالیس بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت مانے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی آلہ سطحی ڈیلیگیشن پتہ چلے جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح ابھی تمہیں ڈیٹا اور لاؤں گا آپ کے سامنے صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے فز گئے ہیں بہت بری طرح لوہا آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا فز گئے ہیں جالت سازی کر کے نہیں نکل سکیں گے تو اس لیے فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسس آف پاکستان کا بہت بہت شکریہ لا احمل دیکھیں ہم پاکستان کے فریمبرک میں کام کرتے ہیں ہم نوجوانوں کے انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم لیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لوگ پورا من سیاسی مضاہمت کریں ہم اپنے اداروں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کریں اور ہم خاموش رہیں ہم سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے چند لوگ پورے پورے اداروں کو اگر یہ ارغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے ہماری لڑائی عوام کے حق کے لیے ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ پاکستان کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے بھائی فارم پیتالیس کے مطابق زلدو اور بھائی مجھے تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں نا کہ پریس کانفرنس بہت کرتا ہے اور بھائی وہ صرف پریس کانفرنسیں تھوڑی ہوتی ہیں سڑکوں پہ بھی تو بہت کھڑے ہوتے ہیں اعتجاج بھی تو بہت کرتے ہیں نعرے بھی تو بہت لگاتے ہیں تیریرے بھی تو بہت لگتے ہیں جائیں آپ الیکشن کمیشن میں سب سے موٹی فائل جماعت اسلامی کی ہوگی تو ہم تو اپنا قانونی اور جمہوری سارا حق استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے میں نے الیکشن سے دو دن پہلے کونسی پریس کانفرنس کی تھی جس پر آپ میں سے کسی نے کہا آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہار کی بات نہیں ہوتی غلط کو غلط تو کہیں گے نا خاموشی سے تھوڑی قبول کریں گے پھر جو مہر کے انتخاب سے لے کر اب تک ہوتا رہا سیکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے لوگوں کو متوجہ کی پوری پاکستان کو پتا تھا کہ جو الیکشن مہر کا ہوا ہے حفظہ الیکشن وہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو اور کیا کریں گولی چلائیں یہ تو نہیں کریں گے ہم کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چاہ کر اپنے نتائج حاصل کر لیں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے عوام ہیں ہمارا ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے ہم استعمال کریں گے یہ جو انہوں نے پی ایس کی اناؤنس کی سر دیکھیں وہ میں پوری ڈیٹیل ہیں کام اس پر جاری ہے اگر جیت رہوں گے تو آپ کے سامنے لاؤں گا ہار رہوں گے تو اس کو بھی منا لوں گا ایک ایک بوم کو بار بار پھٹک کے جان پھٹک کے دیکھ رہے ہیں اور اپیرنٹ یہ سا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں لیکن ایم کیوں کہاں ہیں بھائی میں تو جیتنے والا ہوں نا نہیں نہیں بہت روایتیں پاکستان میں اور عوامی مزاہمت جو ہوتی ہے پرامن سیاسی عوامی مزاہمت اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا یہ حلقے کھلیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کھلیں گے یہ حق ہم لیں گے انشاءاللہ اس شہر کے اوپر دہشتگردوں کو بلدیا فیکٹری جلانے والوں کو شہر کو یرغمال بنانے والوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جیس سکیں ان کو پندرہ قومی سیٹے دھو گے پچیس سبائی سیٹے دھو گے دیکھیں تو ہم تو اس راستے پہ نہیں چا رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے سوالات لوگوں کو مایوس کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دفاعی تو کر رہے ہیں اپنے ووٹ کا اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گھر بیٹھ جائیں نا جو دفاع کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے دیکھ لیا نا پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں نا ہتکنڈے آپ نے کوئی بھی استعمال کیا عوام نے تو قبول نہیں کیا نا تو انتخاب اگر ایک طریقہ واقعی ہے تو اس انتخاب میں اپنا ہم رنگ تو دکھائیں گے نا عوام اپنا حصہ تو ادا کریں گے اس سے لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں مایوس اس سے ہوتے ہیں جب لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں جب ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان کے عوام دیکھیں کراچی کے عوام کراچی کے عوام نے تو ہمیں دو جماعتوں کو ووٹ ڈالے نا تو انہوں نے تو ہمیں مایوس نہیں کیا کہ تم نے چونکہ بلدیات میں تم جیتنے کے بعد حفظہ میر بن گیا تھا تو حافظ صاحب آپ کو تو ووٹی نہیں ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ شب خون مارا جاتا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں پاکستان کے عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ پڑھائے اس لیے ہم تو لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ نتائج بلیں گے بہت شکریہ جناب